اہت اللہ العزمان شیف وحید خورسانی پہاڑ ہیں اپنے اندر پہاڑ خدا ہندہ علم آپ لوگوں کو ایران اور عراق کی زیارت کرائے اور جا کے علماء سے ملیں میں نے کل شیط کہیں بیان کیا تھا کہ ایک کوئیت کی خاتون آئی اور وہ آغاز آغاز وحید سے کہنے لگی کہ میرا گھر بہت بڑا ایک قصر ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ جناتوں سے کہیے میرے گھر میں آکر رہنے لگیں اور مجالس ماتم کریں کیونکہ میرا کوئی ہے نہیں اور ہم ظاہر مردانی مجالس وغیرہ اکیلے ہم کچھ نہیں کر سکتے جنات آئیں یا مجالس ماتم کریں ان کے لیے ہمیں کچھ کرنا نہیں ہوگا میرا گھر حاضر ہے میں ایک واسطے سے آپ تک نقل کر رہا ہوں یعنی خود آغا نے نہیں بیان کیا کیونکہ ایسی باتیں اللہ والے بیان نہیں کرتے ہیں آغا نے بہت منع کیا کہ نہیں دیکھو وہ جن ہیں تم انسان ہو ان کے تقاضے الگ ہیں تمہارے تقاضے الگ ہیں لیکن وہ نہیں مانی تو شیخ نے کہا اچھا جاؤ بھئی ہم کہہ دیں گے وہ لوگ آئیں گے تمہارے ہم آتم مجلس کریں گے کچھ دن گزر گئے ظاہر ہے انسانی تقاضے الگ جنی تقاضے الگ کچھ دنوں کے بعد پریشان ہو گئی پھر آئی ایران کہ آغا ہم تو رہی نہیں پا رہے ہیں نہ نیند ہے نہ آرام ہے نہ سونا نہ جاگنا وہ تو صبح و شام یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین لہٰذا ایسا ہے کہ کہا ہم نے تو تم سے منع کیا تھا پہلے ہی کہا آپ تو کوئی رائے حالے کہا جا کے ان سے کہنا شیخ نے کہا ہے کہ اب تم کہیں اور جاؤ تمہاری یہاں کی ذمہ داری ختم ہو گئی یہ ہیں علماء اور یہ سب کچھ علماء کو جو ملتا ہے وہ اس در سے ملتا ہے اہلِ بیعت کے در سے ملتا ہے